اسلام علیکم تو کلاس تجارت بھی ہمارے ملک کے لوگوں کا ایک اہم پیشہ ہے تجارت کا مطلب ہے ایک جگہ سے چیزیں خرید کر لانا اور دوسری جگہ پیچ دینا اس میں تجارت کرنے والا منافع کما کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا اور ملک کو خوشحال بناتا ہے پیارے بچوں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا پیشہ تلیم دینا ہے علم سکھانے کو تلیم دینا کہتے ہیں اور علم سکھانے والا معلم کہلاتا ہے یہ بہت اہم پیشہ ہے معلم اپنے شگردوں کی تربیت کرتا ہے انہیں اچھے بڑے کا فرض سکھاتا ہے ملک کی ترقی کے لئے تلیم بہت ضروری ہے بچوں تب بھی ایک اہم اور بنیادی پیشہ ہے تب کی پیشہ کا تلق مرس ملوم کرنے اور علاج کرنے سے ہے ڈاکٹر بیمار لوگ کا علاج کرتا ہے اور صحت کے بارے میں اچھے مشورے دیتا ہے بچوں ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے کام ہیں جو پیشہ کے حالاتے ہیں بچے آپ نے یہ والا پیراگراف یہاں سے گریتنا ہی ملا کے طور پر یاد کرنا ہے امران جناب کیا بال کاٹنا بھی پیشہ ہے استاد صاحب ہاں بال کاٹنا بھی ایک اہم پیشہ ہے بال کاٹنے والے کو ہجام اور بال کاٹنے کے کام کو ہجام مت کرنا کہتے ہیں اس کے علاوہ جودے مرمت کرنے والے کو موچھی لکھی کی چیزیں بنانے والے کو بڑھائی سونا چاندی کے زیور بنانے والے کو سنار اور لوہی کا کام کرنے والے کو لوہار کرتے ہیں یہ سب ہمارے ملک کے بڑیادی پیش ہیں ان کے ذریعے لوگ پیسہ کما کر گزارہ کرتے ہیں اور گھنٹی کی آواز نائی دیتی ہے اچھا بچوں اندو کا پیریڈٹ ختم ہو گیا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گئی بچے آپ نے یہ ریڈنیا کرنے اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز کریے والا پیچ کرنا مناسب حرف جار سے جنرے مکمل کریں چھت ڈیش کون ہے چھت پر کون ہے پہلے وہ لہور رہتا تھا پہلے وہ لہور میں رہتا تھا میں کل پہنچ جاؤں گا میں کل تک پہنچ جاؤں گا یہ کلم تمہارے لیے ہے میرے گھر کے سامنے بانگ ہے ارشب مری میں اگر تک رہے گا ٹھیک ہے سبق میں بیان ہونے والے پیشوں کے مطلقہ نو اسم آلہ لکھیں یہ میں نے لکھ دیئے ہیں ہال، ٹریکٹر، ٹرالی، ترازو، کلم، کینچی، رندہ، تھوڑا، ٹھیک ہے بچے آپ نے بنیادی پیشے کی ریڈنگ اچھے جگہ سے یاد کرنی ہو لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر ٹھیک ہے